اسلام علیکم فیورز میں ہوں شمائلہ انور اور میں ہمارکٹ کی آئس کریم کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جس کو آپ بہت کم وقت اور بہت کم مجزا کے ساتھ گھر میں بنا سکتے ہیں آپ اس کو جوسر میں بھی بہت آسانی سے بنا سکتے ہیں اس کو کھانے کے بعد آپ کو مارکٹ کی آئس کریم بلکل پسند نہیں آئے گی چلی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں میں نے دو کپ دودھ کو چولے پر رکھ دیا اور اس کو اب میں گرم کر لوں گی اور ساتھ ہی اس میں پانچ ٹیبل سپون چینی کے ڈال دیں گے دوسری طرف ہم ایک کپ رون ٹیمپریچر کے دودھ میں ٹو اینڈ آ ہاف ٹیبل سپون یعنی دھائی کھانے کے چمچ سٹرابری فلیور کا کسٹڈ پاورڈر ڈال کر اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے تاکہ گھٹلیاں باقی نہ رہیں اب ہم اس میں آدھا پیکٹ سٹرابری فلیور کی جیلی ڈال کر اس کو بھی بہت اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب ہم اس مکسچر کو دودھ میں وسک چلاتے ہوئے ڈالتے جائیں گے تاکہ گھٹلیاں نہ بننے پائیں ہمیں اس کو اتنی دیر پکا لینا ہے کہ اس کا کچھا پن ختم ہو جائے تو ہم اس کو اتار کر ایک سائیڈ رکھ کر تھنڈا کر لیں گے ہمارا مکسچر بن کر بلکل ریڈی ہے اس کو اتار کر ہم ٹھنڈا کر لیں گے یہاں میں نے ایک کپ بھر کر وپنگ کریم لے لی تھی اس کو میں اچھی طرح سے بیٹ کر لوں گی آپ اس کو جوسر میں بھی بنا سکتے ہیں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کریم بہت اچھی طرح سے بیٹ ہو چکی اب ہم یہاں کسٹڈ کے اس مکسچر کو ذرا سا چمچ چلا کر ملائم کر لیں گے اب ہم اس مکسچر کو وپ کی ہوئی کریم میں ڈال کر دوبارہ سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں تو بریشان ہونے کی کوئی بات نہیں آپ اس کو جوسر میں بھی تیار کر سکتے ہیں آئس کریم کے سب بھی اجزاء اچھی طرح سے مکس ہو چکے ہمارا آئس کریم کا مکسچر بن کر بھی کل ریڈی ہے میں اس کو اسی باول میں رہنے دوں گی اور اوپر سے ایلومینیوم فائل سے اچھی طرح سے کور کر کے فریزر میں رکھ دوں گی آپ کو ایئر ٹائٹ ٹیفن یوز کر سکتے ہیں آٹھ گھنٹے تک جم جانے کے بعد دوبارہ اس کو نکال کر بیٹ کر لیں گے میں نے اس کو آٹھ گھنٹے کے بعد نکال کر دوبارہ سے مکس کر لیا تھا اور اب ہماری آئس کریم بلکل ریڈی ہے ہم اس کو سرف کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کس قدر کریمی ہے اگر آپ بچوں کے لیے بنانا چاہیں تو اس کو چھوٹے کپس میں ڈال کر فریز کر سکتے ہیں اور جب آپ کے بچے آپ سے آئس کریم کی فرمائش کریں تو آپ ان کو بازار کی مہنگی اور پریزروٹیوز ملی آئس کریم دلانے کی بجائے یہی گھر کی بنی آئس کریم دیں اگر ریسپی پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کر دیجئے گا رکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال اگلی کسی مزیدار سی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقا